امام کے واسطے سمجھیں ان کے نصب کو جب تو ہوئی اللہ بناتا ہے اماموں کو کون چنتا ہے اللہ آپ بنا سکتے ہیں امام نہ کوئی حکم بنا دیو نہ سی لفظ امام تو کہیئے نا لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ چنتا ہے اس کو کہتے ہیں حق انتخاب معصوم کے چننے کا حق ہی فقط اللہ کو ہے نبی نہیں چن سکتا نبی خوش ہوئے نبی دیکھیں نبی ہو کے اپنا جانشین نہیں چن سکتا نبی کو بھی حق انتخاب نہیں نبی کو نظر انتخاب ہے یعنی نبی سفارش کر سکتا ہے چنتا نہیں جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا وَجْعَلِّي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِي حَارُونَ اَخِ اخی میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے بنایا نہیں یرا شانے پڑھو سی جب موسیٰ جیسا نبی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا تو امت کو تو حق ہی نہیں ہے کسی کو بنا دینا اب کہتے ہیں چلو جی ٹھیک بناسِ قرآن یہ ساری بناسِ قرآن میں دکھا رہا ہوں جب قرآن کی نص ہے کہ نبی صرف نظر انتخاب رکھتا ہے حق کے انتخاب نہیں وہ اسی نہ نبی ہیں اسید امتی لوگ ہیں امت کو کہاں حق ہے کسی کو اس میں یار کا بنا دینا اچھا آپ پریشان ہو رہے ہیں چلو نہیں کہہ لیں اچھے نہیں لگ رہے بس چونکہ جنابِ خولہ بنت جعفر اچھا یہ کن کی ماں ہے دیشو تسی پڑھتے نہیں نا تو پھر مولی کیسے سمجھائیں تاریخوں کے نیڑے نہیں جانا بلکل انڈے خوئی میں دے 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 پھر پتہ نہیں کچھ ہے گم ہو گئی ہے یہ خولہ بنت جعفر ہیں جنابِ محمدِ حنفیہ کی ماں جب جنابِ حنفیہ کی ماں ہوئیں محمد حنفیہ کی تو کن کی بیوی ہوئیں مولا ہمت کرو یار کیوں جواب دیر نال بیان دے نا حسن عبدال ہے سارے عبدال بیٹھے ہوئے ہیں عبدال ہی گئی سمجھائیے ہیں ہاں سارے عبدال سی پتہ نہیں کتنی یہاں عبدال ہوں گے اب جنابِ جنابِ علی علیہ السلام کے حرم پاک ہے جنابِ خولہ بنت جعفر ان کے بڑے موضوع میں نے بیان بھی کیا ہے لیکن آج حوالے سے جو ہمارے سے مضبون سے مربوط ہے وہ جملہ کہنا ہے کہ بی بی آن جنابِ علی علیہ السلام کے گھر ایک دن دیکھا بی بی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر امامت کے روب اور عظمت کی وجہ سے یہی سلمان فارسی کہتا ہے جب جنابِ علی بیٹھے ہوتے تھے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے روبِ امامت سے ہماری آنکھیں اٹھتی نہیں تھیں ہم نکیلی آنکھوں سے علی کو دیکھتے جب علی چاہتے تھے کہ مجھے دیکھو ہم پھر دیکھ لیتے امام کیا سمجھتے ہیں امام تشریف رکھتا ہو امام کوئی معمولی ہے لاکھوں میں بھی بیٹھا ہو امام امام نظر آئے گا امام کا نمائیہ ہونا اس کا امام ہونا ہے خوش ہوو میرا بابا تو بی بی کچھ کہنا چاہتی ہے تو معصوم جنابِ علی سمجھ گئے سمجھ گئے جو دلوں کے باتیں سمجھ لیں وہ تو سامنا چہرہ تو سامنے ہے تصورات سمجھ کے فرمایا خولہ کچھ کہنا چاہتی ہو ہاں مولا مولا شادی کے بعد صرف زوجہ کی یہی تمناہ ہوتی ہے کہ میں امام بن جاؤں اور بی بی نے یہ لفظ کہے جاکے کتابِ دمت و ساکبہ دیکھیں اس میں لکھی ہوئی ہے جار کہ میں نے اپنی ولادت کے وقت بھی جب میں پیدا ہوئی اس وقت میں نے کہہ دیا تھا میں زوجہ امیر المومنین ہوگا ایک بیٹے کی ماں بھی ہوں اس بی بی جنب خولہ بنت جعفر نے سرکار نے فرمایا فرمایا ہاں ہاں بشہ گئے تمناہ ہوتی ہے کیونکہ اب تو اظہار ہو گیا یہ عادل کی بات ہو رہی ہے خدا جانے کوف آئی ہے کوف جناب علی نے فرمایا قریب آؤ قریب آئے فرمایا دھائیں ہاتھ سیدھا کرو ان دہدے پہ سارے سارے دیکھو نہ نیچے نہ دیکھو میرا ہاتھ دیکھو میرا بھائی صحیح نے فرمایا جناب خولہ سے کہ خولہ بنت جعفر ہاتھ آگے کرو بی بی نے بلا تشبیح ہاتھ آگے کیا خوش ہو جناب علی نے اپنا دہنہ ہاتھ بی بی کے ہاتھ پہ ہائے 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 رکھ کے فرمایا احملی محمدان محمد حنفیہ سے حاملہ ہو جا احکن فائیٹون ہائے دری خوش ہو خوش ہو میرا بھائی پچھلے خوش ہو یارا خوش ہو یا کرو میری امام نے فرمایا امام کون ہوتا ہے یہ کاف اور نون ملے تو کیا بنتی ہے کون کون علی فرماتی ہے لوگو کاف بھی میں ہوں نون بھی میں ہائے ہائے وہی ہو جائے امام منو وہی ہو جائے منو کاف بھی میں ہوں نون بھی میں ہوں پھر کاف میں کون فیل عمر ہے کون کون میں جو عمر ہے ہو جا یہ ہو جا بھی میں امیرل خوش ہو میرا پتر خوش ہو سرکار امیرل مومنین کے سامنے بی بی نے ہاتھ پاک رکھا نا سمجھ داری ہے خیال کرو انہیں دیں نامی معصومین جتنی وزنی ہیں اے ہی میں چل چل دے پھر دیں جو جی چاہے پاک ہوں یا نہ ہوں تو نام لیتے رہیں خیال کی تا کرو سہی یہ سامت قرآن بھی ہیں ناتق قرآن بھی ہیں ان کے ناموں پہ ایسے ہاتھ نہ رکھا کریں بلا وزو توسید موجان وہ لکھے انہوں تو شاگردیز میں نے کیا یار ان کی سنگ کے نام لکھے ہو علی نواز گرج صاف ہو تو علی لکھا علی تو کٹ رو جو بھی جائے گا پاؤں رکھے گا اوپر یا کوئی ایسی سائن کر دو صرف ایک شائع لکھ دیو تاکہ نام پورا نہ ہو ٹھیک ہے نظر تو بی بی نے ہاتھ آگے کیا جناب علی علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا میں لمبا اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ صاحبان آ جائیں تو میرے امام نے فرمایا احملی احملی محمدن محمد حنفیہ سے حاملہ ہو جاؤ خوش ہو جاؤ امام کی بات سمجھا کرو سنا کرو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ایک دمت اسا کے بعد جا کے پہلی جلدے دیکھ لو تھوڑی دیر بعد فرمایا زعی محمدن محمد کو جن دو کہا تو محمد وجود میں آ گیا خود سمجھا ہی خیدری یا علی یا علی یا علی محمد محمد محمد